بابر آزم سے ہی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاؤں گا آپ پیچھے ہائلٹس بھی دیکھ سکتے ہیں بابر آزم کی بیٹن کی کچھ جلکیاں بھی آپ کو دکھائیں گے کہ بابر آزم کے امرویں بات کر رہا تھا ہم کی نمبر تھری پوزیشن کیوپر جو ون ڈاؤنر بڑی کروشل پوزیشن ہے بڑی خاص بات بتاتا چلوں آپ کو کہ بابر آزم نے چار جو اننگز کیلئی ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف اوورال جو بات کر رہا ہوں جس میں شارجہ کی اننگز بھی شامل ہیں آمین جب امرات میں پاکستان کھیل رہا تھا ویسٹ انڈیز کے خلاف تو ان چار میں سے تین اننگز کے اندر ون ڈاؤن پہ کھیلتے ہوئے بابر آزم نے سینچری بنائی تو ون ڈاؤن کی پوزیشن لگتا ہے کہ بابر آزم کو جو ہے وہ راس آ گئی ہے دوسرا جو بڑی اچیومنٹ تھی اس میچ کے بارے میں جو بڑی زیادتی ہوگا کہ اگر میں ذکر نہ کروں تو وہ ہے حسن علی پاکستان کی طرف سے زبرتست بولنگ پشاور زیلمی حسن علی نے بڑی نپی تولی بولنگ کی اور فائیف ویکٹ ہال لیا فائیف ویکٹ ہال کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوں گا امیزنگ فیکٹ حسن علی کے بارے میں لیکن پہلے یہ بتاتا چلوں فائیف ویکٹ ہال کے بارے میں کہ حسن علی نے اب ایک کلینڈر یر میں یہ دوسرا فائیف ویکٹ ہال لیا ہے پاکستان کی جانب سے اور یہ دیکھئے کہ کتنا عرصہ کے بعد پاکستان جو ہے وہ فاسٹ بولنگ جو ہے کلک ہو رہی ہے اور رائٹ ٹریک پہ آ رہی ہے لگ بگ تقریباً آئی تینک کہ تیرہ پندرہ سال کے بعد شویب اختر نے آخری دفعہ نیوزیلنڈ کے خلاف دو ہزار دو میں ایک کلینڈر یر میں دو فائیف ویکٹ ہال لیا تھے اوڈی آئی میں اور اب دوبارہ اتنے سال کے بعد ہم حسن علی نے جو ہے وہ فائیف ویکٹ ہال لیا ہے اس کے لئے ایک اور کا رامہ حسن علی کا یہ تھا اس میچ کے اندر کہ حسن علی نے ان کی عمر کے حساب سے تھا کہ تیس سال اور آئی تینک سکسٹی وانڈ ڈیز ہیس دا سیکنڈ ینگیسٹ ٹو ٹو ٹکڈ ہے ہال لیا آئی میں دا کریبین جو جزائرون غربل ہند جو ہے جس کو کہتے ہیں ویسٹ انڈیز کے نام سے جانا پچانا ہے کریبین کا جزیرہ یہاں پر یہ سیکنڈ ینگیسٹ ہیں ان سے پہلے جو لوکل ہے وہاں کے کیمرن روچ انہوں نے دو ہزار دو میں کینیا کے خلاف اور بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے دومنو میں کھیلتے ہوئے اکیس سال اور دو سو پیسٹ دن کے ساتھ ریکارڈ ہے ابھی تک لویسٹ ایج کا کہ کم سے کم جو کم سن تیرین فاسٹ پولر جنہوں نے فائیف وکٹ ہال لیا ہو کریبین کی سرزمین پہ تو ان کا ریکارڈ تو نہ تو سکے حسن علی لیکن حسن علی is now the second all time best on the کریبین سوائل to get a five وکٹ ہال واؤ تیسرا میچ جو ہے جو ہوا تھرڈ اوڈی آئی اس کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو کیونکہ مجھے ٹیسٹ میچ کیوں پر آنا ہے کیونکہ ٹیسٹ میچ بھی آپ کا منتظر ہیں کچھ خبریں دینے کے لیے آپ کو تو جو تیسرا اوڈی آئی میچ تھا وہ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو چھے وکٹ سے شکست دے دیا جس میں شویب ملک کی اننگز جو ہیں وہ بہت زیادہ نمائیہ تھی شویب ملک کے بارے میں باتیں کرتا چلوں کہ ان کی اوپر بہت زیادہ کرٹسزم چل رہا تھا جتنے بھی کرکٹ کے پندت ہیں اور پاکستان میں جو کرکٹ کے کردہ درتے ہیں وہ نیوز چینلز پہ شویب ملک کی بہت لے دے ہو رہی تھی بڑے کھلاڑی کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جو ہی ان پر کرٹسزم آئے پرفارم کر دو سٹرائک ایٹ اور نیل ڈاؤن اور یہ دیکھ کے یہ لگا کہ اگر شویب ملک جو ہیں وہ کرٹسزم کے بعد پرفارم کر سکتے ہیں تو وہ کرٹسزم سے پہلے کونی پرفارم کر سکتے ہیں اینی ہو شویب ملک نے رائٹ ٹائم پہ جو ہے وہ پرفارم کیا اور رائٹ ٹائم پہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے جب وہ کلیپس ہو رہے تھے رائٹ ٹائم پہ انہوں نے اس کو کیا ایمین اس سٹرگل کر رہے تھے اس بیٹ پیچ سے باہر آئے شویب ملک کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چلوں آپ کو کہ شویب ملک کی جو سکور ہے پاکستان کی طرف سے نمبر فائیف پہ وہ بیٹنگ کرنے آئے جب نمبر فائیف پہ انہوں نے بیٹنگ کی تو یہ بڑی خاص بات ہے کہ دیکھیں کہ کوئی ون ڈاؤن پہ پرفارم کر رہے ہیں کوئی ٹو ڈاؤن پہ کر رہے ہیں اور کوئی ٹری ڈاؤن پہ کر رہے ہیں لیکن جب شویب ملک آئے فائیو ڈاؤن پہ پرفارم کرنا طرح طرح مشکل ہوتا ہے اور خاص کر آپ کے اوورس کم رہ جاتے ہیں آپ ڈاؤن ڈاؤ آلڈر آکے گیم کر رہے ہوتے ہیں تو اس ڈیفیکل ٹو پرفارم اوور دیئر اور پاکستان کو وہاں پر ضرورت تھی وکٹس وہاں گرے ہوئے تھے ٹینکس ٹو ڈا کرٹسی آف ڈا کیپٹن ڈیر کیپٹن سرساز احمد لیکن شویب ملک وہاں پر سنچورین ناک لگانے میں کامیاب ہو گئے شویب ملک کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ تو بہت پروشل ہوتا ہے کیونکہ آپ چیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اب یہ پاکستان کی آل ٹائم ٹاپ لسٹ میں آگئے ہیں شویب ملک ون او ون ناک آؤٹ وائل بیٹنگ سیکنڈ وائل چیزنگ اینڈ ایٹ نمبر فائل اسی طرح انہوں نے ریکارڈ تھوڑا کس کا تھوڑا اجاز احمد کا جو تھا ابھی تک بیس تھا نائنٹی ایٹ ناک آؤٹ کا پچھلا ریکارڈ جو تھا وہ اجاز احمد کا اجاز احمد کے بعد تیسرا عمر پہ بھی شویب ملک ہی آتے ہیں جو برسوں برس پہلے ان کا ریکارڈ تھا نائنٹی سیکس ناک آؤٹ کا جو کہ توڑا تھا اجاز نے اور اب اجاز سے انہوں نے واپس لے لیا ہے اور اس کے بعد مسپا جو ہیں وہ لاسٹ لوٹ پہ آتی ہیں نائنٹی تھری ناک آؤٹ کی اوپر ہے اینی ہو یہ بڑی خاص بات تھی کہ شویب ملک کا پرفارم کرنا کروشل ٹائم پہ اس ٹائم پہ جب ان پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کرٹیسزم ہونے کے بعد اس ٹائم پہ جب پاکستان کو ضرورت ہے اور پاکستان چینز کر رہا ہے میچ کو پاکستان فالو کر رہا ہے اور اس کنڈیشن میں جب آل لیڈی ایک کولیپس جو ہے وہ متوقع ہے کیونکہ آپ کو میں نے پتایا تھا کہ پاکستان کی فیٹ میں کچھ چیزیں ہیں مشہور زمانہ بولنگ سپیل اور مشہور زمانہ بیٹنگ کولیپسز یہ پاکستان کا ہال مارک ہیں تو اس ہال مارک کے اندر سے کھینچ کے نکال کے لے آنا ٹیم پاکستان کو نائی سٹیچ فرم سر فراز احمد بین میں پہلے بھی پتایا تھا کہ انہوں نے ہیلپ کیا اور آخر میں موقع فرام کیا کہ کسی طرح وہ سینچری بنانے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس سے بھی زیادہ خاص بات جو ہے وہ اب ہے آپ کی منتظر خاص بات کیا ہے وہ وہ خاص بات یہ ہے کہ پاکستان جب یہ میچ جیتا تو دس واز دہ وین نمبر فور سکسٹی فار پاکستان واو فور سکسٹی وین تھی یہ پاکستان کی فور ففٹی نائن جب پہلا میچ پاکستان نے ہریا تھا ویسٹ انڈیز کو تو وہاں پر پاکستان نے انڈیا کا جو آل ٹائنگ سیکنڈ بیسٹ کا ریکارڈ جو ہے یہ برابر کر دیا تھا جب پاکستان یہ تیسرا میچ جیتا تو انڈیا کا فور سکسٹی پہ پاکستان کا جب فور سکسٹی پہ پاکستان نے جم کیا تو اب انڈیا جو ہے وہ فور ففٹی نائن کے ساتھ دوسرے نمبر پر آگیا ہے اور دوسرے نمبر پر پاکستان نے بیٹ کر دیا ہے ٹیم انڈیا کو اور آل ٹائنگ لسٹ کے اندر اوڈی آئی کے اندر اب ٹیم پاکستان براجمان ہے چار سو ساٹھ وین کے ساتھ لیکن پانچ سو چوون کے ساتھ ابھی بھی آسٹریلیا کی کامیاب ٹیم اور سٹریون سمیت کی کامیاب ٹیم ڈیویڈ وارنر کی ٹیم جو ہے وہ ابھی بھی بدستور ہیوی مارجن کے ساتھ پہلے نمبر پر براجمان ہے اور اگر آپ کو پر آنا چلوں یہ موسٹ اوڈی آئی وینز اوور آر اگر آپ کو انٹریسٹ ہوتے میں آپ کی یہ ایک سٹیٹس لے کے آتا کہ فائی فیفٹی فور تو آپ کو انہیں بتا دیا پانچ سو چوون آسٹریلیا چار سو ساٹھ کے ساتھ پاکستان اور تیسرے پہ ٹیم انڈیا فور ففٹی نائن کے ساتھ اور اس کے بعد ویسٹ انڈیز 378 سری لنکا کی ٹیم 369 اور سب سے آخر میں اس لسٹ میں جو نیچے ہیں وہ بنگلہ دیش کی ٹیم ہے ایک سو دو کے ساتھ اور اس سے اوپر جو ہے لویسٹ فرم دا باٹم اگر سیکنڈ لون تو زمباوے ایک سو پچیس کے ساتھ لیکن شاید آپ یہ بھی انٹریسٹڈ ہو جاننے میں کبھی ڈاکٹر ادنان نے یہ تو پتا دیا کہ موسٹ وینز اندہ اوڈی آئی موسٹ لوسز اندہ اوڈی آئی کیا آپ جانتے ہیں کہ کونسی ایسی ٹیم ہے جو اوڈی آئی کی تاریخ میں سب سے زیادہ میچ ہاری اور کونسی ایسی ٹیم ہے جو سب سے کم میچ ہاری تو یہ بھی ہم لے کے آئے ہیں اسی میچ پوائنٹ کی اوپر اور آپ کو یہ پتائیں گے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کی بتنصیب ٹیم ہے ویرات کولی اور مہندرہ سنگھ دھونی کی بھارتی ٹیم چار سو دو شکستوں کے ساتھ وہ دنیا کی پہلی ٹیم ہے جو سب سے زیادہ اوڈی آئی میچز ہاری ہے اور سیکنڈ نمبر پہ ٹیم پاکستان ہے جو تین سو اٹھاسی جو ہے ون ڈے میچ ہاری ہے اسی لیسٹ میں اگر میں نیچے جاؤں تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سری لنکا کی ٹیم تیسرے نمبر پر ہے تین سو اسی کے ساتھ لیکن یقیناً آپ کے دل میں ایک کھلبلی مچی ہوگی کہ ایسی کونسی ٹیم ہے جو دنیا کی کم ہے آپ ترین اوڈی آئی ٹیم ہے جو سب سے کم میچ ہاری ہے تو آپ کا اندازہ جو ہے وہ یقیناً غلط ہے کیونکہ آپ سب کا دھیان ٹیم آسٹریلیا کی جانت ہے جی نہیں ٹیم آسٹریلیا سب سے زیادہ میچ جیتی ہے پانچ سو چون لیکن سب سے کم میچ ہارنے والی ٹیم جو ہے وہ ٹیم ساؤتھ ایفریکا ہے جو ایک سو چھانوے میچ جو ہے ہاری ہے یہ باٹم آف دا لیسٹ ہے اور دنیا کرکٹ کی سب سے کامیاب ٹیم ہے اور اس کے بعد جو ہے اوپر ذکر کروں گا بڑا احیران کن بنگلہ دیش کی ٹیم ہے لیکن وہ کمپیرزن تھوڑا ڈیفرنٹ ہے دو سو سترہ میچ جو ہے وہ ہاری ہے لیکن وہ اصل میں پرسنٹیج دکھائی ہوئی ہے انہوں نے کہ پرسنٹیج وہ کھیلے بھی کام ہیں وہ میچ کھیلے بھی کام ہیں لیکن اگر اوورال اگر آپ انڈیا اور پاکستان جتنے میچ اٹھا لیں تو اس میں یقیناً آسٹریلیا کی ٹیم وہ ٹیم ہے کہ اگر آپ نمبر آف میچز اٹھائیں تو نمبر آف میچز سے کمپیرزن کے بعد تین سو تین شکستوں کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم ٹیکنیکلی دنیا کی بہترین ٹیم ہے جو سب سے کم میچ ہاری ہے اگر ٹیکنیکلی میں اس تناظر میں دیکھوں ویسے دنیا کی بہترین ٹیم ساؤتھ ایفریقائی میچ ہارنے کے حساب سے لیکن ٹیکنیکلی اگر میچز پلیڈ کے حساب سے دیکھوں تو تین سو تیرہ کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم ٹیم آسٹریلیا جو ہے وہ دنیا کی رکیناً بہترین ٹیم ہے کل بھی بہترین ٹیم ہے اور آج بھی بہترین ٹیم ہے سرفراز احمد کے بارے میں تو یہ بات کرتا چلوں گا پاکستان کے مایان آز رکیٹ ٹیپر اللہ کن کا کراچی سے ہے کھیلتے یہ کوئٹا سی ہیں گلیڈیئٹرز کی ٹیم میں ویب ریچرڈز اور مویند خان کی کوئٹا گلیڈیئٹر سرفراز احمد ایک کامیاب کپتان جہاں جہاں قدم رکھا ٹی ٹی ٹوینٹی میں کامیابی نہیں ان کے قدم چومے لیکن جو سب سے زیادہ جو چیز زیرے غور ہے وہ یہ ہے کہ سرفراز احمد needs to calm down سرفراز احمد کو ہم نے پینک پہ دیکھا تیسرے اوڈی ایو میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب ایک یقینی رن آؤٹ ان کا منتظر تھا اور وہ باؤنڈری سے بال پھینکنے والے کھلاڑی کو اب آپ کو ویڈیو میں بھی دکھائیں گی ابھی کہ جو بال پھینکنے والے کھلاڑی اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور اس اسناح میں وہ بیلز اڑانا بھول گئے اور بیٹس مین واس کمفرٹیبی ان اور آپ ری پلے میں دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹس مین واس کلیرلی آؤٹ اگر سرپراز احمد اس وقت وہاں بیلز اڑا جاتے ہیں یہ تو خوش قسمتی کہ وہ ٹیم تھی ویسٹ انڈیز کی اگر یہاں ٹیم ہوتی ٹیم ملیا یا ٹیم آسٹریلیا تو پاکستان شاید یہ میچ ہارنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا اسی بنا سے بیٹنگ ایوریج میں دکھانا چاہوں گا آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بریک پہ جانا ہے اس کے بعد بیسٹ بیٹنگ ایوریج فر پاکستان اگر میں سکسیسفل اوڈی آئی چیزز دیکھوں یہ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ پانچوہ نمبر پہ بیٹنگ کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا تھا پسلی بریک پہ آنے کے بعد کہ شویب ملک جو ہیں وہ بڑا اچھا کھیل رہے ہیں ڈاؤن دا آرڈر اور یہ جو کیجن سیرہ جاتا ہے انکو کہ انہوں نے سینچری بنائی لیکن چھوٹی سی آپ کو ایک دیتا چلوں آپ کو پرسنٹیج کہ جو بیسٹ پاکستان ایور چیز رہے اوڈی آئی کے اندر تاؤزن پلس رنز کی بات کر رہا ہوں یہ تمام بیٹس من جنہوں نے تاؤزن پلس رنز کی ہیں تو اس میں رزاق جو ہیں ٹاپ آف دا لائن ہے اس نمبر کی اوپر پانچ پھر فائف ڈاؤن کی اوپر آکے پاکستان کو میچ جتوانا اور جو پرسنٹیج ان کی رہی وہ سکسٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ٹاپ آف دا لائن مصباح الحق سکسٹی سیون پوائنٹ نائن جاوید نیاداد سکسٹی سکسٹی سکس پوائنٹ ٹو اور اس کے بعد محمد یوسف سکسٹی فائف پوائنٹ سکس جانا ہوگا مجھے بریک پہ کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ اور خبریں آپ کی منتظر ہیں بریک کے بعد جب واپس ہوں گا تو یہی سے سلسلہ جوڑوں گا اور آپ کو لے کے چلوں گا پہلے ٹیس پی جانے جہاں آپ کو پاکستان کی بہت سی ناقابلی یقین ہیرو ایکس پتانی ہے اور بھولیگہ نہیں کلر فیکٹر بھی آنے ہیں ایک نہیں دو دو کلر فیکٹر کیف پوچنگی آواز یو آر ووچنگ میچ پوائنٹ بائی ڈاکٹر ادنا